موسیقی حضور علیہ السلام کی حدیث پاک حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَانُ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَانُ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی شفا نہ ہو آج ہم سب لوگ کرونا کی وبا سے پریشان ہیں یہ وبا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے تو یہ لفظ لڑنا جو ہے یہ بھی کفر ہے کیونکہ کرونا ایک اللہ کا عذاب ہے تو اللہ کے عذاب سے کون لڑ سکتا ہے اللہ کا عذاب سے لڑنا نہیں ہوتا ہم مسلمانہ کا حق یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے تو اللہ تعالی کے آگے آجزی اور انکساری کریں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور نوافل پڑھیں اور صدقہ اور خیرات کریں کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے بندے کی زنگی بڑھ جاتی ہے اور اس صدقہ تو رد البلا صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور آج ہم لوگ اگر نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل تو مسلمان اکثریت میں کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر وہ لوگ نمازیں پڑھنے کے بعد ظلم نہ کریں ظلم اور بہیئی بہت زیادہ ظلم اور بہیئی جو ہے اس کی وجہ سے ہی یہ اللہ کا عذاب آیا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والے من خافا مقام ربی جنتان فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا اور ڈر کر اللہ کے سامنے وہ خوف زدہ ہو گیا تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ جنتان اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا اس وقت میرے سامنے تفسیر ابن کسیر کی میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس کو تاریخ دمشق نے بھی لکھا ہے حدیث یہ ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا تھا ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس شخص کو جماعت میں نہ دیکھا تو اس کے والے سے پوچھا کہ آج تمہارا بیٹا نہیں آیا اس شخص نے عرض کی کہ حضور وہ رات کو فوت ہو گیا تھا اور میں نے اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی وفات کا سبب کیا ہے عشاقی نماز تو اس نے میرے پیچھے پڑھی ہے اس شخص بزرگ نے بتایا کہ حضور جب وہ مسجد میں جاتا تھا تو گلی میں ایک عورت اس سے محبت کرتی تھی جب یہ مسجد میں جاتا تھا تو وہ لڑکی اس کو دیکھتی رہتی تھی آج یہ عشاقی نماز کے بعد اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر چلا گیا لیکن جب اس کے گھر گیا لڑکی کو ملا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا اس کو اٹھا کر میرے گھر لائے جب اسے ہوش آیا تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا اس نے کہا کہ فلان لڑکی مجھ سے محبت کرتی تھی میں اس کے گھر گیا جب گھر گیا تو میرے دماغ کے اندر قرآن پاکی یہ ایت آئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی آ جائے تو جب ان کو اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابو جب یہ عید میرے ذہن میں آئی تو اللہ کے خوب سے میں پہ ہوش ہو گیا دوسری تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو وہ بزرگ آدمی حضرت عمر فاروق کو لے کر اس شخص کی قبر پر گئے جب قبر پر تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے فوت ہو جائے اسے دو جنتیں ملتی ہیں آپ یقین کریں حدیث کے الفاظ ہیں کہ قبر کے اندر سے آواز ہے کہ اے عمر اللہ پاک نے واقعہ مجھے دو جنتیں عطا کی میرا عشق سلامت رکھی باہو میرا عشق سلامت رکھی رکھی باہو میں ایمان دیان دھروئی باہو رکھی باہو ما ایمان موسیقی